فیصل کل اگر ان کیمرہ سیشن یہ ہو رہا ہے جس کی بات کی جارہی ہے تو شاہ محمد قریشی صاحب کب آ رہے ہیں واپس شاہ صاحب کل آ جائیں گے کل آ جائیں گے وہی کیونکہ بریف کریں گے جی جی وہی فارم میسٹر ٹھیک ہے اب ایٹی پرسنٹ وزیراعظم صاحب کانفیڈنٹ ہے کہ وہ نہیں جا رہے ہیں کچھ نہیں ہونے والا آپ ہنڈر پرسنٹ کانفیڈنٹ ہے جی بوس بھی جو ہے پرائم میسٹر بھی ہنڈر پرسنٹ ہے اچھا انہوں نے صافیوں کو تو بولے ہسی فیصد کانفیڈنٹ آئے وہ جی اس وقت ہسی فیصد ہے اچھا ایسا کیا پتہ چلا آپ لوگوں کو ایسا کیا پتہ چلا کہ آپ ہنڈر پرسنٹ ہو گئے وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ملاقات ہوئی شام کے چار بجے جس کے وجہ سے قوم پرسنٹ سے خطاب موقع کیا میں نے جو ہنڈر پرسنٹ کی تھی وہ چھے بجے کی تھی جو چیز میٹر کرتی ہے وہ ہے ووٹنگ ڈے ابھی کوئی کہہ رہا ہے جی وہ ادھر چلا گیا وہ ادھر چلا گیا جی ادھر پریس کانفرنس کر لیا جی آپ ادھری اکسریت کھو چکے ہیں جی آپ یہ کر دیں بابا آپ ہی لوگ لے کے آئے ہیں ووٹ اف نو کانفیڈنس آپ نے نمبر پورا کرنا کرے پورا ایک پیج ہو گیا اگر پورا ہو جائے گا تو ران خان سب گھر چلے جائیں گے اور میرا نہیں خیال کہ وہ نمبر پورا ہوگا اور وہ اپوزیشن کو شکست ہوگی ووٹ اف نو کانفیڈنس میں اور عمران خان جو ہیں وہ وزیراعظم پاکستان رہیں گے بلکہ میں تھوڑا سا اور آگے چلا جاتا ہوں کہ وہ دوہزارتائیس میں جب الیکشن ہو رہا ہے اکٹوبر میں وہ دو تہہی اکسریت لے کے واپس آئیں گے تو یہ جو یقین کیا بات کر رہے ہیں یہ وزیراعظم کو یقین ہے یا یقین دلایا گیا ہے جی نہیں ان کو یہ سنڈے کو یقین آیا ہے سنڈے کو یقین آیا ہے آپ پوچھیں کیوں سنڈے کو جو ہمارا ایوینٹ ہوا ہے جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا کسی بھی انڈیپینڈنٹ آپ اس سے پوچھ لیں نہیں آپ کے سے بڑا جلسے دیکھیں میں نے کراچی میں بھی دیکھا ہے مینارے پاکستان پر بھی دیکھا ہے میں دوہزار جلسے اس سے بڑا جلسہ ہمارا ہی تھا نا پشلا بھی ہمارا ہی ہوگا بہرحال یہ بہت بڑا جلسہ تھا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا اور ادھر سے یقین آگئے قوم جہاں کھڑی ہو جس کے ساتھ قوم کھڑی ہو اس کو شکست کریں آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ہائی ٹائم ہے بجائے ایسے کہ آپ آگے جائیں پھر کوئی اور مہنگائی یا بے روزگاری کا معاملہ وہ آپ کے قدموں کی بیڑی بن جائے تو یہ بہتر نہیں ہے کہ یہ ہائی ٹائم ہے اور عوام کے فیصلے سے آجے ایک اپینین یہ بھی ہو سکتا ہے صحیح کہہ رہے ہیں خالد بھئی کوئی تنی آف بات تو نہیں کر رہے نا یہ ایک اپینین یہ بھی ہو سکتا ہے اپینین تو ہو سکتا ہے لیکن یہ موقع تو نہیں ہے اب ڈیزولف بھی تو نہیں کر سکتا ہے اب آپ سجیشن کی طرف ہی جا سکتے ہیں اور آئی تینک سو آپ کافی دیر کر چکے ہیں تحریکی ادم آدمات میں ان کو حرانہ ضروری ہے دیکھیں سب یہ چاہتے ہیں پوری قوم چاہتی ہے کہ ان کو شکست دو اور اس کے بعد ایک چیز اور آپ ہی یہ بات کر رہے تھے ایک دو اور لوگوں نے بھی کی جزن یہ ووٹنگ ہوگی ایک لاکھ لوگ آئیں گے یا بلائے جائیں گے سر اور جب آپ لوگوں کی طرف سے ایسا کچھ کیا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن بھی اس طرح کے کوئی کال دے دے تو یہ کوئی تصادم کی صورتحال پیدا نہیں ہو جائے گی دیکھیں ہم تو کسی صورت تصادم نہیں چاہتے وہ ہمارے لیے بلکل قطن بھی ٹھیک نہیں ہے اور اپوزیشن جو ہے وہ ضرور تصادم کیلئے انہوں نے کوشے بھی کی پیچھے جاب ہم نے جلسہ رکھا انہوں نے بھی رکھ لیا وہ اچھا ہی کیا لوگوں نے دیکھ لیا ان کے جلسے میں کتنے لوگ تھے جتنے لوگ ان کے ٹوٹل جلسے میں تو ہمارے سٹیج پر تھے اس بات پہ تو کوئی شک نہیں ہے اور وہ سارے بیٹھے ہوئی تھے اور جس طرح سے عوام میں ان کی محبت پائی جاتی ہے اس پر تو کوئی کوششن اٹھایا نہیں جا سکتا لیکن جو اسمبلی کا اس وقت حال ہے تو وہ فارمولا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ لوگ کیسے پورا کریں گے چلیں ہم ویٹ کرتے ہیں ہم نے نہیں پورا کرنا ہے باس بھئی آپ نے ان کے بندے تو کاٹ لیں کہ وہ اپنا نمبر پورا نہ کر سکیں وہ پورا نہیں کر سکیں گے تو کیسے نہیں کر سکیں گے ان کے پاس تو نمبر ہی زیادہ ہیں ابھی تو آپ کے پانچ لوگ اور پہنچے میں ملنے ہیں نمبر تو ان کے پاس ہر جگہ پہ زیادہ تھے پھر جب ووٹنگ ہوئی تو وہ نمبر کہاں گے ایک بار وہ کھڑے ہوئے سارے یہ یاد ہے ان کو آپ کو یاد ہوگا سارے کھڑے ہوئے تو ان کی تعداد کچھ اور تھی جب ووٹنگ ہوئی تو ان کی تعداد کچھ اور ہوگی یہ یقین ہوگی آپ لوگ کو اس بار سب جو ہے نا وہ پاکستان کو دیکھیں گے ان پہ ہے ایمکو ایم پہ بھی ہے سب پہ ہے فیصلہ کریں ووٹنگ والے دن ضرور ایک سوچ ہوگی آپ سمجھتے ہیں کہ صادق سنجرانی صاحب کی جو اطمی اطماعات کی تحریک تھی اس کا منظر پھر دہرایا جائے گا نہیں میں یہ آپ کو بتاؤں کہ وہ تو خیر بہت انڈیپیننٹس تھے لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں وہ تو ایک ڈیفرنٹ چیز تھی وہ دلیکشن پہ بات گئی بھی نہیں لیکن یہ جو چیز ہے نا یہ جو ووٹر جب جائے گا جب جائے گا تو وہ نون لیگ کا ہو وہ ایک چیز ضرور سوچے گا کیونکہ یہ چیز جو ہے نا یہ مراسلہ ہے اس کے بعد تو انجانے میں بھی کوئی اس میں سازش میں نہ جائے ورنہ یہ قوم جو ہے ماف نہیں کرے گی میں آپ کو ایسی بات کہہ رہا ہوں جو دیکھر اگر اس کے باوجود وہ لوگ چلے گئے تو پھر اس کو کیا نتیجہ آخذ کریں گے آپ قومی سے رامتے کا خیال نہیں ہے ان لوگوں کو نہیں یہ تو یہ تحریکی عدم معتماد ہے ہی بیرونی سازش اور یہ کروانے والے یہ لوگ ہیں پی ڈی ایم کی لیڈرشپ ہے میں پھر کہہ رہا ہوں ان کی لیڈرشپ کو تو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے چلے گا آپ کو چھوڑ کے اگر بیرونی سازش میں ان مال ہوئے تو آپ کے ساتھ کیسے بیٹھے ہوئے تھے ان کی جو لیڈرشپ ہے نا اس کو تو معلوم ہے لیکن جو نیچے لوگ ہیں ان کو نہیں معلوم ہے